بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں امی موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آج کا عنوان ہے کسان کا گھوڑا ایک دفعہ ایک گھوڑا ایک گہرے گھڑے میں جا کر گرا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا گھوڑے کا مالک کسان تھا جو کنارے پہ کھڑا اسے بچانے کی ترقیبیں سوچنے لگا جب اسے کوئی طریقہ نہ سمجھایا تو وہ ہار مان کر دل کو تسلی دینے لگا کہ گھوڑا تو اب بوڑا ہو چکا ہے وہ اب میرے کام کا بھی نہیں رہا چلو اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور گھڑے کو بھی آخر کسی نہ کسی دن بند کرنا ہی پڑے گا اس لیے اسے بچا کر بھی کوئی خاص فائدہ نہیں یہ سوچ کر اس نے اپنے پڑوسیوں کی مدد لی اور گھڑا بند کرنا شروع کر دیا سب کے ہاتھ میں ایک ایک بیلچا تھا جس سے وہ مٹی بجری اور کھوڑا کرکٹ گھڑے میں ڈال رہے تھے گھوڑا اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا اس نے اور تیز سے آوازیں نکالنی شروع کر دی کچھ ہی لمحے بعد گھوڑا بلکل خاموش سا ہو گیا جب کسان نے جھانکا تو وہ یہ دیکھ کر حیران دے گیا کہ جب جب گھوڑے کے اوپر مٹی اور کچھرا پھینکا جاتا ہے تب تب وہ اسے جھٹک کر اپنے جسم سے نیچے گرا دیتا ہے اور پھر گری ہوئی مٹی پر کھڑا ہو جاتا ہے یہ سزلہ کافی دیر تک چلتا رہا کسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر مٹی اور کچھرا پھیکتا رہا اور گھوڑا اسی طرح اسے اپنے بدن سے ہٹا ہٹا کر اوپر آتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر تک پہنچ گیا اور بلاخر کڑھے سے باہر نکل آیا یہ منظر دیکھ کر کسان اور اس کے پڑوسی سکتے میں آگئے زندگی میں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات رونما ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیچڑو چھالا جائے ہماری کردار کشی کی جائے ہمارے دامن کو داخدار کیا جائے ہمیں تان و تشنی کا نشانہ بنایا جائے لیکن گندگی کے اس گھڑے سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم ان غلازتوں کی تہہ میں دفن ہو کر رہ جائیں بلکہ ہمیں بھی ان بیکار کی چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اوپر کی طرف اور آگے کی سمت بڑھتے رہنا چاہیے زندگی میں ہمیں جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں وہ پتھروں کی طرح ہوتی ہیں مگر یہ ہماری اکل پر منحصر ہے کہ آیا ہم ہار مان کر ان کے نیچے دب جائیں یا ان کے اوپر چڑھ کر مشکل کے کوئے سے باہر آنے کی ترکیب کریں خاک ڈالنے والے ڈالتے رہیں گے مگر پرعظم انسان اپنا راستہ کبھی نہیں بدلتا ہمت کیجئے آگے بڑھئے آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ ایسی ہی اسلامی اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آہندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی